بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اسلام علیکم میں ہوں محمد اسویل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیکچر نمبر ایٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جس میں ہم دیکھیں گے ٹائپس آف کمپیوٹر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک درشہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور دوسرے لوگوں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی پہلے سلٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف کمپیوٹر کن کن سی ہیں اور ان کے ایکسپلینیشن کرتے ہیں اور ان کی مثالیں بھی ساتھ سات دیکھیں گے ٹائپس آف کمپیوٹر لیک ہمارے پاس ہائیبریڈ ٹائپس آف کمپیوٹر بھی دیکھلے نمبر پر ہمارے پر ہمارے پاس اور ہمارے پاس اسی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اے ان کی مثالیں بھی دیکھ نہیں ہیں تو سے پہلے ہمارے پاس وچ ٹائم ہے وچ میں نمبر دی ہوئے یہ ہمارے پاس مشعل ہے جو یہ جے یہ نمبر دی ہوئے یہ ہمارے پاس ہو گیا اور دوسری ہمارے پاس کچھ کر میں دی گئی ہے یہ مجھے پاس میں اور تیسری نمبر میں ہمارے پاس لیپ ٹپ دیا گیا ہے جو race وبنیشن سے بنا ہے اسے ہائی بریڈ کمپیوٹر بھی کہتے ہیں اور ایک در وومن کھڑی ہے وہ بزن چیک کر رہی ہے کسی چیز کا یہ بھی ہمارے پاس آہ ڈیجیٹل فرم کی شکل میں ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پرانک ایمیٹر تھے نا جیسے یہ پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ یہ ہمارے پاس انیلاگ شکل میں ہوتے تھے اور ان کو سمجھنا اور آپریٹ کرنا بہت مشکل تھا جبکہ ڈیجیٹل ایک آسان شکل کا ہوتا ہے اس میں ٹو سٹیٹس ہوتی ہوں آن آن آف کی اور ان کو سمجھنے بھی آسان ہوتا ہے تو چلتے ہیں آگے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انیلاگ کمیٹر ہوتے کیا ہیں تو سب سے پہلے انیلاگ کمیٹر انیلاگ کمیٹر انیلاگ کمیٹر کے ہم آگے ایکسپنیس کرتے ہیں انیلاگ کمیٹر ریکنائز دا ڈیٹس از اکانٹینیوزلی میرمنٹس آن فیزیکل فراپٹی اصل میں جو ہمارے پاس انیلاگ کمیٹر رکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس فیزیکل چیزیں دی گئی ہوتی ہیں ان کی میرمنٹ کے لیے ہم اسے انیلاگ انیلاگ کمیٹر کے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ویلٹیج ہو گیا پریشر ہو گیا سپیڈ انٹر پریشر آر سم فیزیکل پراپٹیز دیٹس کیا ہمارے پاس کچھ پراپٹیز دی گئی ہیں جو کہ آہ فیزیکل چیزوں کو میر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں it is its output is usually display on a meter and graph جس ان کے output جوتی ہے وہ میٹر and graph مشکل میں شوق کی جاتی ہے it does not operate with digital signal اور ان کو digital signal کی مدد سے operate نہیں کیا جاسکتا it has low memory اور یہ ہمیشہ low memory رکھتے ہیں and fair function اور چاندیکین کے function ہوتے ہیں it is difficult to use and operate اور ان کو استعمال کرنا اور استعمال کرنا اور operate کرنا بہت مشکل ہوتا ہے it is it is usually for special purpose ان کے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتا ہے it is mainly used in engineering and medicine اور ان کے ہم زیادہ انجینئرنگ میں اور میڈیسین کی شبے میں استعمال کرتے ہیں example ہے ہمارے پاس سب سے پہلے speed meter is used for used to measure the speed of car جس جو car کا میٹر ہوتا ہے ان کا speed value اور سبیڈ میڈر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور thermometer is analog device جو ہمارے پاس second example ہے thermometer is an analog device that measure the length of mercury column اور جو ہمارے پاس thermometer ہوتا ہے وہ temperature چیک کرنے کے لیے استعمال کری جاتا ہے کہ اس کو کتنے temperature بخار ہوتا ہے یعنی مختلف یعنی مختلف مقصد کے لیے پہ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس دیجٹر کمیوٹر ہوتا ہے یہ شکل میں ہمیں output دیتا ہے یہ نمبر شکل میں اور اس کے لیے ہم اس کے اندر جو ہوتے ہیں circuit استعمال ہوتے ہیں it perform the arithmetic and logical operations with discrete values اور اس میں ہم arithmetic اور logical operation استعمال کرتے ہیں arithmetic operations وہ ہوتے ہیں جنہیں کہ جمع مائنس تفریق زہرب یعنی کہ پلاس مائنس ملٹیپلکیشن اور ڈیوائیڈ یعنی کہ اس طرح کی ہم یعنی کہ logical استعمال کرتے ہیں جبکہ logical operation یعنی greater than less than equal to یہ چیزیں ہم اس میں استعمال کرتے ہیں these are zero and one اس کی two state اس میں ہم دو نمبر استعمال کرتے ہیں zero and one everything is described on two states on and off یعنی کہ ہر چیز کو ہم دو states پر بیان کریں گے جاتا وہ on ہوگی جاتا off ہوگی the digit one represent on and zero represent off the digital computer these computer are very fast جو جو جیجیلی ملٹ ہوتے ہیں وہ analog کی نسبت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں these computer are manufactured on the variety of size speed and capacity ان computer کو ہم speed اور size اور capacity کی بنا پر بناتے ہیں digital computer are mostly used in offices اور زیادہ digital computer ہم offices وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں ایپل منسل ٹونش ان آئی بیم پیسی are two important digital computer اور اس کی دو اہمی مثالیں ہیں عمدی چھہمیز ان کی exampleیں دیکھتے ہیں جس میں ہم جو نمبر ہوتے ہیں وہ بار بار تبدیل ہوتے ہیں یعنی کہ ہر سیکنڈ کے بعد گنیاں سیکنڈ آ رہتا ہے ہر منٹ کے بعد گنیاں ہم انٹ آ رہتا ہے جس طرح یہ ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے اور نیچے اس کی جو سکور بورڈ ہوتا ہے directly counts the discrete values such as the time left to play and the score which heat of the engine کی جیسے heat انڈ ہوتا ہے اور یعنی کہ وہ score بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھارڈ جو ہمارے پاس کمیٹر کی ٹائپ سے وہ ہیں ہائی بریڈ آف ہائی بریڈ آف دی کمیٹر کیا ہوتے ہیں ہائی بریڈ at the computer is the combination of both analog and digital computer جنی کہ یہ ہیں ایہ analyzing d violin Talk or digital دونوں کا combination ہوتا ہے کہ بریڈ کمیٹر میں آر hybrid computer combines the best characteristics of the both analog and digital computer جنوں میں جنی کے best انخصہ سیاحت ہوتی ہیں وہ ان دونوں میں استعمال کی جاتی ہیں can accept data in analog editor form جسا یہ accept یہ data کو analog کی صورت میں دونوں کی صورت میں accept کرتا ہے اس کی مثال دیکھتے ہیں اس کی example میں hybrid computer device hybrid computer devices may calculate the patient heart function temperature and blood pressure and other signs یعنی کہ جو ہمارے پاس hybrid computer device ہوتی ہے وہ جو دل کے function جو ہمارے heart patients ہوتے ہیں ان کے temperature blood pressure اور other signs کو چیک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے this measurements made then into the numbers and display on the digital form یعنی کہ وہ ان کو ان کی measurement کر کے ان کو numbering شکل میں ہمیں digital computer پر شو کرتی ہے جیسے کہ ہم heart machine کو اگر دیکھیں تو اس پہ اس کے اوپر یعنی کہ ایک سائٹ پہ لہریں چل رہی ہوتی ہیں اور نیچے number شو ہو رہتے ہیں جو لہریں ہوتی ہیں وہ analog computer کے ذریعے شو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس most important اور ایک best example تھی جس کی مطلب سے ہم hybrid computer کو سمجھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر ہمارے یہیں تک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو آپ ہمیں نیچے comment box میں comment کر سکتے ہیں اور ہمارے ویڈیوز کو share کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر آپ سے یہ میں یعنی یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو like کریں share کریں اور ہمارے چین کو ضرور subscribe کریں اور تاکہ آپ یعنی جو بھی ہم ویڈیو upload کریں آپ تک پہنچ سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں پاکستان